جن پر رہا تھا تو نہ آپ کے لیے نہ کسی صوبہ کے لیے وفاقی حکومت نے سلاب کے مطابق سلاب متاثرین کے مطابق جو فنز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے ہم نے تو بزرگوں کو بہت بہت دیکھا ہے پاکستان کا اکثریت جو پاپیلیشن ہے وہ نوجوان ہے اگر آپ الیکشن سے باغ رہے ہو تو کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا الیکشن کے لیے تیاری پکڑے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے حمد پکڑے آئے میدان میں آئے سارے سیاسی جو ماتوں کو الیکشن کے لیے اپنا تیاری کرنا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے اسلام علیکم آپ دیکھیں ایکسپرٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چوتھری ناصر نے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ الیکشن کی تاریخ اعلان نہیں ہوا مگر دو بڑی حکومتی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے آس پیپلز پارٹی میں سوات کے علاقے خوضہ خیلہ میں سیاسی پاور شو کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے جذباتی انداز میں چیرپن پی ٹی آئے کو للکارا اور واسے کیا کہ نو مئے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکاروں کو ہر کس معافی نہیں ملے گی ان کے ساتھ انہوں نے بچٹ کو لے کر بھی نون لیگ پر خوب چڑھائی شروع کر دی خزشتہ روز پیپلز پارٹی کے نفیصہ شاہ نے ساگدار پر سخت سوالات کی بوجھار کی تھی اور آج بلاول بھٹو زرداری نے فضیر خزانوں کو آڑے ہاتھوں لیا بجٹ پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کیے گئے وعدے بجٹ پر پورے نہیں کیے گئے بجٹ پر تحفظات دور کیے جائیں ورنہ ٹاف ٹائم ملے گا ٹاف ٹائم دینے کا اندیا دیا گیا ہے پی پی کی جانب سے اور بلاول بھٹو نے اتحادی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا بھی چیلنج کر دیا ہے انہوں نے اتحادیوں کو پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے ہمت کریں اور میدان میں آئے مقابلہ کریں دوسری جانب نون لیگ بھی میدان میں آگئی ہے لیگی قائد نواز شریف نے پارٹی اجلاس لنٹن میں طلب کر لیا اور اجلاس میں وزر آسم وفاقی وزراء اور سینئر قیادت شرکت کرے گی اجلاس میں الیکشن کی تاریخ اور نواز شریف کی واپسی سے متعلق اہم مشافرت بھی کی جائے گی ہمارا سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ سے پہلے حکومت کی دو بڑی جماعتیں اتحادی جماعتیں انتخابی مارکے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو کا نون لیگ پر تنقید اور الیکشن کا چیلنج اور وزر خارجہ کا چیلنج سنجیدہ ہے یا پھر نہیں آج کے پینل کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرواتی جاؤں میرے پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد قان صاحب اترکاسمی صاحب نصید صدیقی صاحب اور رمیز قان صاحب سوال پر آپ سے اترکاسمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ کے بعد حکومت کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی انتخابی مہم شروع ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے بجٹ کو لے کر نون لیگ پر چڑھائی بھی شروع کرتی ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے